اسلام علیکم ویورز تو کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ سو خیرت سے ہوں گے تو گائز اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو ایک بنائی تھی کہ وہ آٹسپ نے ایک policy update کیے جس میں وہ آپ کی جو اینا privacy leak کریں گے یا مطلب وہ آپ کی privacy سب کچھ دیکھیں گے یا وہ کچھ بھی کر سکتے میں نے ویڈیو پریویسلی بنائی تھی تو اتنا ان پہ criticism ہوا کہ وہ انہوں نے update کی بریفلی بتا دیا کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا سائیڈ میں میں آپ کو دے دوں گا کہ وہاں پہ آپ کو واٹسپ نے جو اپنا ایک میسیج ہم تک پہنچا ہے کہ بھائی یہ جو policy ہے یہ policy کیسے ہیں نہ ہم آپ کی جو اینا private چیزیں دیکھیں گے یا جو آپ chat کرتے ہو وہ بھی نہیں دیکھیں گے مطلب کوئی بھی چیز آپ کی private and insecure نہیں ہوگی آپ جیسے what's up پہلے use کرتے تھے ویسی ابھی use کریں گے پر آپ کی اس میں سے کوئی بھی چیز leak یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی اور یہ کہہ رہے کہ جتنا criticism ہمارے اوپر ہوا اس سے مطلب ہمارے مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم آپ کو جو اینا کسی بھی چیز کا damage کرے یا کسی بھی آپ کی privacy کو leak کریں تو ان کا یہ مقصد بالکل نہیں تھا تو انہوں نے یہ briefly سمجھا دیا کہ بھائی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہم اس طور اور modern طریقے سے جو انا آگے لے کے جا رہے اس لیے ہم نے یہ اپ کو اور زیادہ modify کر رہے تھے اس لیے ہم نے privacy بنائی تھی پر اب وہ بھی مطلب آپ کی جو private personal chats ہوگی جسے آپ family سے فرنڈ سے کرتے ہو یا کوئی بھی آپ photo sharing کوئی بھی آپ کی کوئی چیز leak نہیں ہوگی اس کی tension نہ لے باقی ان کا جو message ہے وہ میں نے آپ پر آپ کے سامنے show کر دیا وہ آپ پڑھ سکتے تو guys کوئی بھی اس issue نہیں ہے آپ easily what's abuse کر سکتے وہ secure ہے کوئی بھی اسی بات نہیں ہے انشاءاللہ پھر اگر کوئی اپ ڈیٹ ملی ہمیں what's up کے حوالے سے یا کوئی youtube کے حوالے سے تو پھر میں آگئی دیتا رہوں گا اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر دے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دے تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے so guys ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ